اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز ایس ڈی میں ہوں ہارس علی شاہ گلانی چلتے ہیں آج کی ہم خبروں کی طرف خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے رکھ کریں گے ساہی وال کا جہاں سے ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے مدسر شیخ ورڈ ٹورزم ڈے کے مہمانے خصوصی ڈیپٹی کمیشنر سائی وال سائیمہ علی ٹورزم اور محکمہ اثاری قدیمہ کے اشتراک سے ہڑپا میوزیم اوڈیٹوریم میں ٹورزم کا دن منایا گیا تفصیلات کی مطابق پوری دنیا میں ستہ ستمبر کو عالمی سطح پر سیاحت کے حوالے سے ہر ملک میں ایک تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے جس میں بڑی تعداد میں طلبہ اور معززین علاقہ اور عام شہری بیس کا حصہ بنتے ہیں ہر ملک کے لوگ اپنی اپنی ثقافت اور سیاحت کو اجاگر کرتے ہیں اسی طرح دنیا بھر کی طرح ہڑپا کی تہذیب اور ثقافت کو بھی پاکستان اور دنیا بھر میں سیاحت کے حوالے سے ایک خاص مقام حاصل ہے ہڑپا میوزیم میں ٹورزم اور محکمہ اثاری قدیمہ کے اشتراک سے ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کے مہمانے خصوصی دیپٹی کمیشنر سائیوال سائیمہ علی اسسٹنٹ کمیشنر سائیوال اور انگزیر سینیٹر ٹورزم آفیسر میاں سوہیل انور سینیٹر ٹورزم آفیسر رائے نسیم اور رانہ زفر ہڑپا پریس کلپ کے سینئر صحفی نظیر مطین نمائندہ جنگ جیو شاہد راجپور ڈاکٹر مدنصر عباس شیخ ڈاکٹر مختار سردار سر سرور ندیم سر وسیم شہاب بھی موجود تھے ٹوریٹا ہڑپا میوزیم رانہ احمد نواز چیپو اور ڈپٹی کمیشنر سائیوال سائیمہ علی نے طلبہ اور اساتذہ سے آپ نئے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیاحت ثقافت امن کا رشتہ بہت گہرا ہے ہمیں مل کر اپنے اور دوسرے ملکوں سے آنے والے سیاحوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے ان کی جان و مال کی حفاظت اور تحفظ فرام کرنا چاہیے مل جل کر اپنے اردگرد ماحول کو صاف سترہ رکھنا چاہیے تاکہ سیر و تفریق کے لیے آنے والے سیاح واپس اپنے وطن جا کر آپ کے حسن و اخلاق کی مثالیں دیں اسی وجہ سے ہر سال پاکستان بھر اور شمالی علاقہ جات میں سیر و تفریق کے لیے آنے والے سیاحوں کی تعداد میں لاکھوں افراد کا اضافہ ہوا